شیرِ ہند اکبر الدین ویسی صاحب اور تمام ہمارے مجلس کے کارپنون تمام ہمارے ساتھی ان سب کا بہت شکریہ اور کرم نواجش کہ اللہ نے ہمارے صدر صاحب کی معرفت سے ہمیں دلی کی جو ہے صدارت ایک بڑی ذمہ داری کی طور پر دی ہے میں اپنے آپ کو بہت ناچی سمجھتا ہوں میری سخشیت معنی نہیں رکھتی ہے لیکن پارٹی کی جو ایڈیولوجی جو ہمارے صدر صاحب کی جو ایڈیولوجی وہ بہت معنی رکھتا ہے اور میں نے ہمیشہ اس بات کو سمجھا ہے کہ راجنیتی بند کمروں میں بیٹھ کر نہیں کی جاتی میں آج آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں اور میرا یہ آزم ارادہ ہے کہ ہم دلی میں مجلس کو سڑک سے لے کر کوٹ تک سنست تک نکڑ چورہوں پر آپ کے گھروں کے گلیوں کے پاس ہر طریقے سے ہم یہاں سے قیادت کریں گے ہمارے پاس آفس والی پولٹکس نہیں ہوگی میرے لئے میرے کارکرتا میرے ساتھی میرے بھائی میرے دوست چاہے وہ میرے آلوچک ہوں چاہے وہ میرے سمرتھک ہوں چاہے ہمارے بزرگ ساتھی ہوں چاہے نوجوان ساتھی ہوں پرانے ساتھی ہوں یا نئے ساتھی ہوں ان سب کا خیر مقدم پچھلے کچھ دنوں میں پارٹی کی جو ہے وہ قیادت یہاں نہیں تھی میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھیوں میں مایوسی تھی لیکن بلکل مایوس ہونے کی ضرورت ہے مایوسی کفر ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ دلی کی مجلس کی سیاست کو اس سطح پہ لے کے جائیں گے کہ ہمارے نمائندے دلی کے ویدھان سبھا میں ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ یہ ہم آزمہ ارادہ کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ انشاءاللہ اور بہت جلد ہم پریس کانفرنس بھی کر کر کے پارٹی کی جو ڈیولپمنٹل پلان ہے دلی کے عوام کے لیے جو ہماری پلان ہے جو ڈیولپمنٹس کو لے کر کام کو لے کر ہمارے لوگوں پہ جہاں جہاں ظلم زیادتی ہوئی ہیں چاہے ایڈمیسٹریٹیو لیول پہ ہو پولیس لیول پہ ہو ہم ان سب کے مسئلوں کو نیوارن کے لیے ہم ایک ٹیم بنا رہے ہیں ہمارے پاس وکیلوں کی بڑی ٹیم ہوگی سوشل اکٹیویسٹ کی بڑی ٹیم ہوگی جہاں مالی مدد کی ضرورت ہوگی مالی مدد کی جائے گی جہاں کانونی مدد کی ضرورت ہوگی کانونی مدد کی جائے گی انشاءاللہ اور یہ سب ہم صدر بریشر اسودین ویسی صاحب ان کی قیادت میں اور ہمارے دلی مجلس کے انچارج خاصدار سانسد امتیاج ظلیل صاحب ان سب کے نگرانی میں ان سب کے مشورے سے ہم کریں گے انشاءاللہ اور ایک اچھی ٹیم بنائیں گے اور کہ دیکھئے اگر اپنی قیادت کو مجبوط کرنا ہے تو اپنے لوگوں کو کھڑا کرنا پڑے گا اپنے لوگ ایک مذہب یہ ایک جاتی ہے خاص دھرم سے نہیں ہے اپنے لوگوں کی مراد یہ ہے کہ اپنا وہ بندہ ہے جو کل رات کو دو بجے آپ فون کرے تو وہ حاضر ہو اپنا بندہ وہ ہے کہ جس کو اپوائنٹمنٹ لے کر پانس دن ٹہلنا نہ پڑے یہ ہے اپنے لوگ اور میں انشاءاللہ اس بات کی ڈلی کی سیاست کو ایک نئی رنگ روپ دیں گے ڈلی کی سیاست کو ریٹ ٹیپیزم سے باہر نکالیں گے اور آپ کا بھائی شوائب جمعی آپ سب کے لیے ٹونٹی فور انٹو سیون ایبل ایبل ہے میں نے وقف کر دیا اپنے کام کو اپنے چیزوں کو اس پارٹی کے لیے اور ڈلی کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ اور اس کا امپیکٹ آپ ملک بھر میں یہاں سے اس کی سیاست میں دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھیں کچھ لوگ آپ کا ویروت کر رہے ہیں ان لوگوں کو کیا کچھ کہیں گے آپ دیکھیں آلوچ یہ سیاست کا ایک ابھین انگ میں تو اپنے آلوچ کو سواغت کرتا ہوں وہ آئیں ہم سے ملیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں چرچہ کریں ہماری کوئی کہیں کمی رہی اس تپسیا میں اس راجنیتی یاترہ میں وہ ہمیں بتائیں ان سب کو سواغت ہے لیکن آلوچ سے ہم ڈرنے والے تو کتے ہی نہیں یہ میں نے پچھلے دس ورسوں کے میرے جو راجنیتی کریئر ہے اس سے آپ بقائے جانتے ہوں گے میں اپنے سمرتھک ہوں اور آلوچ کو ایکوال سواغت بڑھے گا اس لئے بلکل نہیں کتنا کیسے دیکھ رہے دلی میں دیکھ لوگوں کی جو محبت ہے اور آپ ہمارے پترکار ساتھی ہیں بہت سارے ہمارے پترکار ساتھی سے بڑی خاص لگاؤ ہے ایک محبت سی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس پر بہت زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے پترکار ساتھی اس راجنیتی کا اس ڈیموکریسی کا ابھی ناغ ہے میں ان سب کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہت چاہت کیونکہ ہماری بات جنتہ تک پہنچانی کے ذمہ داری یہ ایک امانت ہوگی لیکن ہاں ہم صرف سوشل میڈیا کی راجنیتی نہیں کرتے ہیں ہم زمین کی راجنیتی کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے آلوچنہ سے نہیں ڈرتے ہیں محبت کرنے والے بھی لاکھوں ہیں چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولے